موسیقی 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 ٹاپک فور ٹوڈے اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے پبلک اور پرسنل وکٹری پرسنل وکٹری یعنی انسان کی اپنی جیت اور یہ کیسے ممکن ہے بیسے تو ہم سب جیتنا چاہتے ہیں سب کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے آگے بڑھنے کی تو ہمارے کچھ مسائل ہمارے سامنے آتا اور ہم مہاں پر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کبھی ہمارے پاس ہمارے سپاؤز ہمارے ہزبن یا وائف کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کبھی ہمارے چلڈرنز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کبھی کسی کا پریشر نہیں ہوتا فیملی سپورٹ کریے فرینڈ کا آگیا وہ بھی نہیں ہے سب کچھ اچھا ملا ہے تو معاشرے کا پریشر آ جاتا ہے سو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سٹیپ بیک کرتا نظر آتا ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بسکل ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یعنی لائف میں اگر کچھ بھی خراب ہے تو بہت سریزن میں ہوں کوئی اور نہیں ہے کیونکہ میری لائف کو جینے والی بھی میں ہوں اسی طرح سے اگر آپ کسی دوسرے پر بلیم کرتے ہیں آپ کے لیے برا ہوتا ہے let's share an example and experience of mine کہ ایک مرتبہ میں ایک training attend کرنے کے لیے ایک بہت اچھے trainer پاکستان کے میں ان کی training attend کرنے کے لیے صبح صبح اپنے گھر سے نکلی unfortunately مجھے پتا تھا میرے گھر سے training session کا جو راستہ ہے وہ کم سے کم ڈھائی یا دو گھنٹے کا ہوگا اور صبح کے وقت کیونکہ ایک traffic بہت زیادہ ہوتا ہے that moment I used to have some public transport so اس وقت میں نے کوشش کی کہ میں جلدی نکلوں لیکن میں اپنے گھر سے نکلتے نکلتے ایکیوریت تھوڑا سا 30 minutes late ہوئی تھوڑا سا تو خیر 30 minutes a long thing لیکن جب میں وہاں لیٹ ہوئی اور میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ session start ہوئے پورے پانچ منٹ گزر چکے تھے can you believe پانچ منٹ پانچ منٹ ابھی دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس پانچ منٹ میں بہت زیادہ loss ہوا تھا but at that moment جب میں جیسے ہی session پر انٹر ہوئی تو جو mentor تھے جو trainer تھے انہوں نے مجھے گیٹ پر روک کر ہی خوا excuse me زیو ریمن stay out of here آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں and i was like sir what happened sir i was like میں بہت دور سے آئی ہوں یہاں پر so انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا حمد ہے اگر تمہیں اتنا دم ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کو مان لو and i was like yarr صبح صبح اٹھ کے میں ان کے سیشن کے لیے یہاں آئی ہوں بجائے اس کے کہ اپریشییٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں گلتی مانو کونسی غلطی i was like that moment so اس وقت مجھے انہوں نے on the front stage پر بلایا مائک میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ تم لیٹ کیوں ہوئی ہو so like میں پانچ منٹ لیٹ تھی and i said that sir میں لیٹ اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ ٹرافک بہت تھی انہوں نے ہسنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں ہوئی ہو تو میں نے کہا کہ sir میں اس لیے لیٹ ہوئی ہوں کیونکہ میں راستے مجھے گاڑی نہیں مل رہی تھی انہوں نے پھر سے ہسنا شروع کر دیا and the last but not least جب آخری بار انہوں نے میرے اپر زور سے کہہ کھا لگایا تو پورا ہال میرے اپر ہسنا تھا اور مجھ اس وقت بہت زیادہ انسلٹ فیل ہو رہی تھی so at that moment مجھے لگا کہ آج میں یہاں سے نکل جوں پھر اس کے بعد تو میں کبھی ان کو نہ دیکھوں گی اور انہیں اپنی شکل دکھاؤں گی اور ان لوگوں سے بھی کبھی نہیں ملوں گی but at that moment کچھ ایسا ہوا جس میں میری زندگی بدل دی and that was the point انہوں نے مجھے یہ بولا کہ اگر آج تم لیٹ ہوئی ہو تو اپنی وجہ سے ہوئی ہو and that was the reason I said کیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے تو انہوں نے مجھے اسی وقت پوچھا کہ کیا تم اپنے گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ بس تمہارے انتظار میں کھڑی ہوگی I said no کیا اس انتظار میں تھی کہ ترافک تمہارے پروٹوکول پر خالی ہوگی no so کس کے گلتی تھی obviously اس وقت مجھے ریلائز ہوا کہ یہ میری غلطی تو انہوں نے کہا کہ اب تم اس چیز کو overcome کیسے کرو گی so at that moment پتہ نہیں کہا سے میرے اندر ایک پاور آئی and I started on the mic میں نے سب کو سلام گیا اور میں نے کہا کہ مجھے بہت بہت ماف کر دیجئے کہ میری وجہ سے اس سارے باتچیت کی وجہ سے آپ لوگوں کے پانچ منٹ ضائع ہو گئے ہیں کیونکہ میں پانچ منٹ لیٹ ہوئی ہوں کیونکہ میں اپنے گھر سے شاید آدھا گھنٹہ اور پہلے نکلتی تو میں ٹائم پہ پہ پہنچ جاتی so that was the intellect اس وقت مجھے انہوں نے کچھ نہ کہتے ہوئے اتنی بڑی چیز سکھا دی کہ اگر ہماری لائف میں ہم لیٹ بھی ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پانچ منٹ لیٹ تو آج کی دور میں تو آپ گھنٹوں لیٹ ہو جائیں کوئی نہیں پوچھتا but at that moment مجھے وقت کی قدر سکھا دی گئی and then I realized time is money so سب سے important چیز آپ کی character building میں ہوتی ہے آپ کا وقت اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں وقت دیتے ہیں تو آپ اس کو زندگی کا وہ حصہ دے رہے ہیں جو کبھی پلٹ کر واپس نہیں آنے والا شاید پیسہ آپ کو پھر سے واپس مل جائے لیکن وقت کبھی نہیں ملتا so spend every minute with happiness ہر کسی کو جو وقت دیں چاہے وہ چند لب ہوگا ہو خوبصورتی کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ وقت دیں اور کسی کو insult نہ کریں کیونکہ یہ وقت آپ شاید معافی مانگ لیں گے repeat ہو کے نہیں آنے والا anyways the point is that سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری لائف میں کچھ بھی اچھا یا برا ہماری وجہ سے ہوتا ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کی ہے کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے بھئی کیوں کیا وجہ ہے ہم کیوں اشرف المخلوقات ہم سے بڑی بڑی مخلوق موجود ہیں but the reason is that that the human has wisdom انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اکل سلیم اکلوب دانشتہ کی ہے بھئی تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کیا بولنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا پہننا ہے کسے دیکھنا ہے کیا اورنا ہے کسے کیا کہنا ہے کہاں کیسے بچنا ہے کوئی ہمیں مارے کا تو بچنا ہے کوئی بچے گا تو ہمیں اور سپورٹ کرنا ہے ہم کیا کہتے ہیں مارنے والے کے ساتھ مل کے مارو کسی کا کیا جاتا ہے پہتے پوائنٹ اگے جا کر ہمارے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس سارے پیراڈائم کو آج ہم سٹیفن آر کووی کی ہیسیت سے ان کے مائنڈ سے ان کے نظریہ سے پڑھیں گے جس میں سب سے پہلی چیز ہے جناب بی پرو ایکٹیو تو یہ جو میں نے ایکزامپل آپ کو اپنے لیٹ ہونے والی بتائی رکھتے ہوئے تھوڑا اور پہلے نکلنا چاہیے تھا یعنی ہونے والے نقصان کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا تو اس سٹریٹیجی کو جب آنے والے وقت میں کسی بھی پرو بلم کے بارے میں پہلے سے تیار رہتے ہیں alert رہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جناب پرو ایکٹیو in short پرو ایکٹیو تو پرو ایکٹیو ایک ایسی ٹرم ہے جب آپ اپنی لائف میں ہونے والے کسی بھی نقصان کے بارے میں ایکٹیو ریٹ تو نہیں بتا سکتے اگر آپ کو نقصان نہیں ہوا تو آپ کا یہ لکھ ہے آپ خوش قسمت ہیں لیکن اگر نقصان ہو گیا تو کم سے کم آپ نے سیفٹی پرکوشنز کر رکھی ہوتی ہیں so that is what we call بی پرو ایکٹیو ابھی پروگرام میں ہیں اور بہت ساری چیزیں لیکن وہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا تو کہیں جائے اگر آپ ملتی ہوں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد Welcome back guys You are watching The Mentor اور میں ہوں آپ کی مزبان زیب رحمان آج میں آپ کے لئے topic لے کر رہی ہوں میرا فیوریٹ topic میں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ میں اچھے topic لے کر رہتی ہوں کوشش یہی کرتی ہوں لیکن آج کا topic میرا فیوریٹ ہے اسی لیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر گہ رہی ہوں اور the topic is personal اور private victory private victory یعنی اپنی جیت اس کے لئے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک time کے بارے میں important چیز بتائی سب سے زیادہ ضروری ہے time management اور اس کے بات دوسرا aspect میں نے آپ کو بتایا be proactive یعنی آنے والے وقت کے لئے اندازہ لگا کے رکھیں کہ ہو جہا جو کام ہے آپ کا وہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا اور اس کام کے لئے پہلے سے تیار رہنے کو proactive کہا جاتا ہے سب کچھ لوگ ہوتے جانب ریاکٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ مثال میں لے لیتی ہوں میری کزن سسٹر شیز ای بیری گوڈ فرینڈ آف مائن لیکن اسے ہر بات کے لئے بہت برا لگتا ہے جب بھی آپ اس کو کچھ کہتے ہیں میں بھی شاید ایسے ہی کرتی ہوں ان وچی سے مجھے بھی برا لگتا ہوگا لیکن میں نے کہیں نہ کہیں آپ کو ان تھیرپیس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کیے بات کبھی بھی آپ کچھ کہتے ہیں تو بہت جلدی ریاکٹ کر جاتی ہیں ان کو ہر اچھی بات بھی پھر بری لگنے لگتی ہیں چاہے آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی خیر یہ تو ہر کسی کو برا لگے گا اگر فیمیل کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں ایسا تو اپنی زمیداری پہ اور خاص کر کسی فیمیل کو یہ مد کیجے گا کہ آپ پوٹی لگ رہی ہیں اس سے آپ کا سرور فوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بہرحال let's joke apart the point is that کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے اچھائی یا برائی کہتے ہیں تو اس بندے کا reaction اس کی اوپر depend کرتا ہے کہ اگر اس سے یہ بات پسند آ رہی ہے یا نہیں پسند آ رہی گی چلتے آگے اگلی بات کی جانب یہ reactive اور proactive دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں reactive وہ لوگ ہوتے ہیں جناب جو کہ نقصان اٹھانے کے بعد قدم اٹھاتے ہیں اور proactive وہ لوگ ہوتے جو نقصان کا اندازہ لگا کر پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں اور نقصان کی زیادہ ممکنہ حد تک نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو سکے تو میرا خیال ہے جب ان دونوں میں موازنہ کیا جائے تو آپ ہمیشہ proactive والوں کے ساتھ ہوں گے کہ کوشش کریں گے کہ نقصان نہ ہو for example اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں میں یہ گاڑی کو تو لے کر جا رہا ہوں وہاں روڈ اتنا خراب ہے کہ یہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا ہو سکتا ہے ٹائر برسٹ ہو جاؤ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاؤ تو آپ کیا کریں گے obviously آپ اس گاڑی میں نہیں جائیں گے یا پھر آپ اس گاڑی کے ٹائر کو پوری طرح سے amend کروالیں گے یا پھر آپ کوشش کریں گے تو دوسری گاڑی میں یا پھر کسی اور کی گاڑی میں چلے جائیں سو یہ کہلاتا ہے پرو ایکٹیو حالانکہ اس سے آپ کی گاڑی کو نقصان تو نہیں ہوا لیکن نقصان کا اندیشہ بھی کم سے کم ہو گیا اب آنے والے وقت میں یہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے پھر بھی آپ ممکنہ حد تک اس نقصان کو بھڑنے کی یا اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے begin with the end in mind ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو آپ نے ٹائم پھر آپ نے کہا پرو ایکٹیو اب تیسری جو ایم چیز ہے وہ ہے جناب آپ کا begin with the end in mind یعنی کسی بھی کام کو کسی بھی ایم کو جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کے اینڈ سے پہلے با خبر ہو جاتے ہیں جس لائک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کا اینڈ کیا ہوگا اس کا آخر کیا ہوگا تو اپنے mind میں اپنے آخر اپنے انجام کو سوچ کر چلیں فور ایکزامپل اگر میں کامن سی چیز دیتی ہوں کہ جو لوگ سموک کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فلمانری ڈیزیز سے ہوگا ان کا ہارٹ پرابلم کارڈییک پرابلم سے ہوگا تو ان کو چاہیے کہ سموکنگ نہ کریں لیکن کیا فرق پڑتا ہے پینے تو جب تک وقت ہے یہ سوچ کر اب ہم چلتے ہیں اور آگے جا کر ہمیں پرابلمز آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ارے بھائی تمہارے ساتھ اسی لیے تو ہوا کیونکہ تم پرویکٹیو نہیں تھے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ بچے پڑھائی نہیں کرتے پورا پورا سال سٹڈی کے چھوڑ کے ادھر ادھر یونیورسٹی میں بانک کیا ادھر فرینڈز میں کچھ ہوتے ہیں بہت سوپر ڈوپر قسم کے لوگ جنہیں لاسٹ مومنٹ پر پڑھائی کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو لاسٹ مومنٹ پر بھی پڑھائی نہیں کرتے بلکہ اللہ واسطہ دینے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پین بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا پھر اگر پیپر خراب ہوتے تو باہر آگے کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو the point is that begin with the end in mind اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا سال پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو exam time میں problem پیش آئے گی لیکن proactive ہو جائیے اور امتحان سے چند وقت پہلے چند دن پہلے اگر پڑھائی شروع کر دیں تو بھی آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں یا نقصان کم سے کم حد تک ہو سکتا ہے second یہ کہ کہ ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ایک پینٹر کی اب جس طرح میں نے کہا کہ آپ انجام سوچ کے آگے بڑھیں تو آپ بھی سوچ رہوں گے کہ کون سا انجام کی بات ہو رہی ہے اور انجام سوچ کے ہمیں کیا بتا انجام کیا ہوگا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں begin with the end in mind کا مطلب یہ جناب کہ ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک پینٹر کی ایک روم ہے ایک جگہ ہے جہاں آپ پینٹ کرنا چاہتے ہیں اور زمین پر پینٹ ہو رہا ہے اب پینٹر جب وہاں پینٹنگ سٹارٹ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ end کے کارنر تک پہنچتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ یہاں تو میں کھڑا ہوں یہاں تو میرے پیر ہیں اب اگر میں اس طرح جا کر یہاں پینٹ کرتا ہوں تو میں تمام پینٹ کو خراب کر دوں گا اور اگر میں یہی رہ کر چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں تو یہاں کا پینٹ رہ جائے گا تو پینٹر کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کارنر سے پینٹنگ سٹارٹ کرے جو کہ بلوک کارنر تھا اور دروازے کے قریب والی پینٹنگ سب سے آخر میں کرے تاکہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس پینٹنگ کو پورا کر کے وہ اس روم سے باہر ہو جائے لیکن پینٹر نے تھوڑا سا اپنا دماغ چلایا اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بھسا لیا اسی طرح سے ایک بریج کی ہے جسے کافی ساری لیبر مل کر بناتی ہے یعنی یہ سمت ہی غلط ہے یہاں تو ہوا کا اور پانی کا دباؤ ہے تو بریج اٹھا کر دوسری طرف موڑ کر بنا دیا جاتا ہے تو بریج فائدار ثابت ہوتا ہے آنے والے وقت کو پہلے ہی اپنی نگاہوں میں سوچ لیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جس طرح کبھی کبھی انویسٹ کرتے ہیں بزنس میں تب بھی ہم ایک بات کیاتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں یہ رمضان ہے یہ اوکیزن ہے یہ شادیوں کا سیزن ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم جو ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جو وہ بھی پروڈکٹر لے کے آجو بزنس سٹارٹ کرنا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا انسان کم سے کم یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے میں کون سا کام مہارت سے کر سکتا اور پھر وہ اسی پہ کام کرتا ہے سو دیٹڈ پوائنٹ وارم ٹاکنٹ بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ وہی کام کیجئے اور آپ کو پتا ہے اس کام میں آپ کو لاؤس نہیں ہو سکتا تو آپ وہی کام کیجئے ایک اور اگزامپل یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اگین یہ میرے ایک بہت قریبی دوست کی اگزامپل ہے جہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے ایک کمپنی میں کام کرتے 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 اپنی کالیفیکیشن اور اپنی ایکسپرٹیز کو اتنا بڑھا لیا کہ وہ خود ایک کمپنی چلانے کیا اہلیت رکھتا تھا so now at that moment اس شخص نے اس کمپنی سے ایکسپیرینس لیتے ہوئے اسی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اور اپنی کالیفیکیشن اور اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپنی بنائی لیکن کمپنی بنانے کے بعد انفرچنیٹلی اسے ایمپلوئیز اتنے اچھے نہیں ملے ایک وقت تک کمپنی نے ٹھیک کام کیا اور اس کے چند سالوں بعد کمپنی کو ایمپلوئیز نے اچھا اور بھاری نقصان دیا یعنی ایمپلوئیز آہستہ آہستہ اسے چھوڑ کر چلے گا پوری طرح سے وہ شخص تباہ ہونے کے بعد جب اگلی بار مجھے ملا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ now what will you do اب تم کیا کروگے so he replied with that کہ میں نے یہ کمپنی پہلے بھی خود ہی بنائی تھی اور آگے بھی اس طرح کی دس کمپنیاں مجھے بنا سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ کمپنی بنانے کا طریقہ آتا ہے اگر میں چیٹ کرتا اگر میں کسی اور سے یہ کام کرواتا تو شاید اس کا نقصان مجھے بھی لے ڈوبتا لیکن میں جانتا ہوں جب تک ہمت ہے میں یہ کام دوبارہ کر سکتا ہوں so that is the point begin with the end in mind کہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں آپ کو صرف فائدہ نہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے یا دونوں طرف توازن بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور بہتر سٹریٹیجی کیا ہے یہی سب سے امپورٹن ہے کہیں اگر آپ 2 ملین کا انویسمنٹ کر کے انٹائر 2 ملین لاؤس کر دیتے ہیں اور دوسری طرح آپ 2 ملین کی انویسمنٹ کر کے 1 ملین کا پروفٹ حاصل کرتے ہیں یعنی 2 لاکھ لگا کر اگر آپ کو 1 لاکھ مل جاتا ہے 20 لاکھ لگا کر اگر آپ کو 10 لاکھ مل جاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں گا یہاں بکتوائی پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک کا کہیں جائے گا ابت ملتی ہیں آپ سے چھوٹی سا بریک کے بعد ویلکم بیک گائز ویلکم بیک گائز اگر آپ کی مزبان زیب رحمان آج بات کر رہے ہیں پرائیوٹ وکٹری کی جی ہاں پرسنل وکٹری کی اپنی جیت کی انسان پہلے خود جیتا ہے اور بعد میں ماسٹرے کے سامنے جیتا ہے یعنی آپ اپنی مثال ایک اس ریس لگانے والے بندے کی لے سکتے ہیں کہ جو پہلے اکیلا بھاگتا ہے اور جیتا ہے جب تک اکیلے اپنے ٹائم کے مطابق پریکٹس نہیں کرے گا تب تک وہ باقی دنیا کے لوگوں سے جیت نہیں سکتا اس کے لیے ہم نے آپ کو سٹیفن آر کووی کی تھیوری اور پیرادائم سمجھایا جس میں سب سے پہلی چیز پبلک پکٹری کے لیے تھی ٹائم منجمنٹ یعنی اپنے ٹائم کو آپ نے مینج کرنا ہے وقت کے مطابق چلنا ہے ٹائم از منی آپ نے وقت سے لیٹ نہیں ہونا وقت پر ریڈی رہنا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا دوسرا پیرادائم کا پہلو یہ تھا کہ آپ کو پرو ایکٹیو رہنا ہے بی پرو ایکٹیو آپ کو آنے والے وقت کا نقصان کا تکمینہ اس کا اندازہ لگا کر پہلے ہی سے اس نقصان کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرنی ہوگی اور تھرڈ جو ایسپیکٹ ہم نے آپ کے سامنے بتایا that was begin with the end in mind یعنی آنے والے نقصان کے لیے پہلے سے تیار رہیے اور اس نقصان کو کم کرنے کے لیے یا اس نقصان کو نہ فیس کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا کچھ ٹیکنک لگا سکتے ہیں سو ہماری جو سیکنڈ اور تھرڈ سٹرٹیجی تھی پرو ایکٹیو والی اور begin with the end in mind والی وہ کافی حتہ ایک دوسرے کے جسی ہے اب بات کرتے ہیں آخری سٹرٹیجی جو پبلک وکٹری کے لیے ضروری ہے پرسنل کی جو ہم بات نہیں کرے اور پرسنل میں تو ظاہرہ ہی ضروری ہے اب پرسنل بکٹری کے پیرڈائیم سے ہم بات کریں لیکن پبلک کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے اور وہ ہے جناب پوٹ فرسٹ ٹھنگ فرسٹ یعنی پہلے پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے پھر دوسرے قدم پر مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک بڑی مزیدار سی بات میں آپ سے چھوڑی سی بوچھتی ہوں کہ چاند پر پہلا قدم رکھنے والا کون تھا نیل آرم سٹرونگ چاند پر دوسرا قدم کس نے رکھا ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کون تھا سو انسان ہمیشہ پہلی چیز کو یاد رکھتا ہے اسی طرح سے مثال لیتے ہیں ہم یہ بھی سوچتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک کام کو ایک بار کر لیتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے بھی یہی مثال دیئے کہ جس دنیا کو میں نے ایک بار بنایا اس کو دوبارہ بنانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے سو امپورٹنٹ اس دیٹ کے پہلا سٹیپ آپ کا کیسا تھا آپ کے آنے والے وقت کو وہی ثابت کرتا ہے سو لہٰذا آپ کو پوٹ فرس تنگ فرس کے پیرڈائیم پر یقین رکھنا چاہیے کہ پہلے پہلا قدم رکھنا ہے پہلے سب سے پہلی چیز کو فوکس کرنا ہے مثال اگر مجھے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلی چیز میرا جانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے اگر ارادہ نہیں ہے تو میری ساری کاوشیں بیکار ہیں ہو سکتا ہے تیار ہونے کے بعد میرا دل نہ چاہے ہو سکتا ہے جگہ پہ پہ پہنچنے کے بعد میں واپس آجا ہوں ہو سکتا ہے راستے میں کوئی پرابلم آجا ہے میں وہاں سے پلٹ کے آجا ہوں the point is that I have no idea that what my mind is what I'm going to so یہ put first thing first کا پہلا پیرڈائیم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی ایٹ آپ نے کہاں رکھنی ہے second ہم آپ کو ایک بات بتاتے کہ پہلی ایٹ تو دیوار بنانے میں بھی بہت ضروری ہوتی ہے جناب اگر پہلی ایٹ آپ دیوار بناتے ہوئے نہ دیکھیں نہ صحیح سے رکھیں تو آپ کی دیوار کبھی بھی صحیح نہیں بن سکتی second یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر لحاظ سے اگر آپ نے اس پہلی ایٹ کو صحیح نہیں رکھا وہ پلری آپ نے ٹھیک نہیں لگایا تو آپ کی امارت کبھی بھی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی کبھی بھی اچھی نہیں بن سکتی کبھی بھی مضبوط اور قائم رہنے والی نہیں بن سکتی so we have to be very careful about put first thing first so second opinion یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ آپ جب پہلی چیز کو نہیں دیکھتے اور آپ دوسرا کام پہلے کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ گاڑی میں جانے کے لیے پہلے فیول ضروری ہے بعد میں گاڑی کی صفائی ضروری ہے اب ہم گھر سے گاڑی کی صفائی کر کے نکل جاتے ہیں آدھے راستے میں جا کر پتہ لگتا ہے oh my god we are out of fuel تو اب راستے میں آپ پریشان ہوں گے کہ آپ کو فیول پیٹرل پمپ ملتا ہے نہیں ملتا ہے کہاں جائیں گے like we have gasoline, cng or something or petrol پھر ہم پریشان ہوتے ہیں پھر ہم ہدر در بھاگتے ہیں so اب اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے پہلی چیز کو فوقیت دینی ہے پہلی پرائیورٹی آپ کی پہلی چیز ہونی چاہیے انسان کی life cycle میں سب سے پہلی پرائیورٹی کون ہوتا ہے do you think it's family, no it's friend, no پہلی پرائیورٹی, myself پہلی پرائیورٹی انسان خود ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو strong کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے تب ہی وہ کچھ کرنے کے قابل رہتا ہے for example اگر آپ نے plane میں سفر کیا ہوگا تو وہاں پر سب سے پہلی چیز ہی کہی جاتی ہے کہ اکسیجن کی ریشو کم ہونے کی صورت میں اکسیجن مارک جو گرتا ہے وہ پہلے آپ نے خود پہنا ہے بعد میں دوسروں کو جا کر ہیلپ کرنی ہے آپ دوسروں سے ہر کس مراد نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماسک اٹھایا اور اس کے بعد پورے plane میں آپ وہ ماسک لگا کر کبھی بھی نہیں گھوم سکتے first is like you have to apply the mask to yourself or secondly آپ نے پھر باقی جو آپ کے برابر میں ان کی ہیلپ کرنی ہو سکتا ہے آپ سے پہلے وہ ماسک اپلائے کر لیتے ہیں so the point is that آپ نے سب سے پہلے خود کو strong کرنا ہے پھر دوسرے کو strong کرنے کی بات کرنی ہے اسی وجہ سے پہلے ہمیں خود صدھرنا ہوتا ہے پھر معاشرہ صدھرنے کی بات کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے پہلے ہمیں خود حمد کرنی ہوتی ہے پھر دوسروں کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی یہ کام کرنا یا نہیں so جہاں جہاں تاریکی ہے وہاں وہاں ایک شما کا جلنا روشنی دینا ضروری ہے ایک چراغ جلنا ضروری ہے اگر ہم سب کسی اور کا انتظار کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے والی ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے کہ شاید کوئی آئے گا جو ہماری لائف بدلے گا so we have to be very careful so اب کوئی ایک سا ریویو کر لیتے ہیں ہم اپنے سارے پروگرام کا جو آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سب سے پہلی چیز جو سیکھی ہے وہ یہ کہ انسان کو دوسروں کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور اپنی غلطیوں کا کبھی بھی بلیم دوسروں پر نہیں لگانا جس میں سب سے پہلی جو چیز ہم نے اگر آپ کو دی کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمارنا چاہتے ہیں پبلیکلی نہ سہی پرائیوٹی اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اپنی نظروں میں کچھ بننا چاہتے ہیں دوسروں کی نظروں میں تو شاید آپ بن بھی جائیں لیکن انسان جب تک خود سے نظریں نہیں ملاتا تب تک وہ کچھ نہیں کر پاتا انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی وہ خود ہے so the point is that خود سے جیتنے کے لیے اپنی نظروں میں کچھ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز time management یقین کیجئے اگر آپ وقت کی قدر کرتے ہیں تو دنیا آپ کی قدر کرتی ہے وقت پر اس جگہ پہنچ جانا وقت پر کسی کے کام آ جانا وقت پر ہر چیز کو سمجھ لینا وقت پر صحیح فیصلہ کر لینا آپ کو وقت کی بہت بڑی ایک نیمت سمجھا دیتا ہے اس کے بعد دوسری چیز be proactive آپ نے ready رہنا ہوتا ہے آنے والے نقصان کے لیے پہلے سے alert رہنا ہوتا ہے آپ active ہیں آپ نے reactive نہیں ہونا آپ نے کسی نقصان کو دیکھتے ہوئے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے نقصان کو پہلے ہی سے اندازہ لگا کر کہیں نہیں کہیں اپنے mind میں رکھنا ہوتا ہے third and that is very important begin with the end in mind یعنی کہیں جانے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی منزل کیا ہے اگر آپ کو منزل نہیں پتا تو سفر طویل ہوتا چلا جائے گا اور آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے last but not least is that you have to be very very strong and the thing is put first thing first سب سے پہلے پہلی چیز پہلا قدم اٹھانا پہلی چیز رکھنا ضروری ہے دیوار بنانے کے لیے پہلی ایٹ پلر بنانے کے لیے پہلی چیز اسی طرح سے کوئی سٹپ اٹھانے کے لیے پہلا شخص پہلی سوچ آپ خود ہوتے ہیں that is about your private picture اور جب آپ ایک بار privately جیت جاتے ہیں تو publicly آپ کے لیے جیتنا کچھ مشکل نہیں ہوتا trust me I just did this thing with myself مجھے ہمیشہ سے ایک چیز کا شوق تھا جب میں دوسرے ٹرینرز کو بولتے پہ سنتی سی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے بھی وہ جو فیلور سے گزر کر آئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں نا سنی ہیں مجھے بھی وہاں پر نا سننی ہیں مجھے بھی ایک بار فیل ہونا ہے so life نے مجھے وہ موقع دکھا ہے کہ جب میں نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور مجھے وہاں نا ملتی ہے for example I also tried to work in the air force لیکن مجھے نا ملی اس کے بعد میں نے air hostess بننے کا خواب دیکھا مجھے وہاں سے نا ملی اس کے بعد میں نے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کی جہاں پہ مجھے نا ملی اب وہ ناکامیاں اس روح میں کھڑی ہوتی گئیں کہ ایک وقت آیا کہ میں خود ڈپریسٹ ہو گئی کہ میں نے تو ایک ناکامی مانگی تھی یہ تو پوری لائن لگ گئی ہے اس وقت مجھے اصل میں سمجھ آیا کہ اس ناکامی سے بچ کر خود کو ڈپریسن سے نکال کر آگے بڑھنا کامیابی ہوتی ہے تو اگر ابھی میں ایک منٹر بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں کسی اچھے ٹیچر کی بات سن کر اسے خود پر اپلائے کیا اور آج میں الحمدلللہ ساتسفائیڈ ہوں جو زندگی میں ہے ہماری اپنی وجہ سے ہے اور اگر میری کہیں بات آپ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہو تو آپ بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کریں پریشانی آتی رہتی ہیں ان کو ایک طرف رکھیں پہلے خود سے جیتیں پھر دنیا کی طرف دیکھئے گا اور دنیا سے آپ خود با خود جیت جائیں گے اس طرح پرگرام کا یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ختم امید تو یہی تھی کہ تھوڑے دیر اور باتیں کرتے ہیں لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں کچھ مزید چیزیں لے کر حاضر ہوں گے آپ تمام لوگوں کا ہمیں ای میل کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ایک چیز میں چاہوں گی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ فیس ٹی وی کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے ساتھ ہی ہمیں یہ بتاتے رہیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کی رائے کا ہم بہت بھی سبری سے انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپسوڈ میں ملیں گے کچھ مزید ٹاپک کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ تب تک اپنی میزبان زیب رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باند